کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ صدر مملکت عاصف علی زرداری نے ازاد کشمیر کے معاملے کا نوٹس لے لیا ذراعہ کی مطابق ازاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے صدر مملکت عاصف علی زرداری کی زیر صدارت آج اجلاس ہوگا صدر مملکت نے پیپس پارٹی کے پالیمانی بورٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا وزراء اور پارٹی اہدے گار شرکت کریں گے اجلاس میں صدر مملکت کو ازاد کشمیر میں اتجاج کی حوالے سے بھی بریفنگ دی جائے گی صدر مملکت عاصف علی زرداری نے ازاد کشمیر کے معاملے کا نوٹس لے لیا ازاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے صدر مملکت عاصف علی زرداری کی زیر صدارت آج اجلاس ہوگا اتجاج میں جو کچھ بھی ہوا محض انتہا پسندوں نے کیا وزیراعظم ازاد کشمیر کی جانب سے یہ کہا گیا اتجاج کی ادران پولیس آفیسر کی شہادت افسوسناک ہے حکومت کبھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹی سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کمیشنر اور ڈپٹک کمیشنر کے صیفوں کی خبریں بے بنیاد ہیں سیاسی حکومت باتچیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالتی ہے ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں وزیراعظم جانب سے یہ کہا گیا اتجاج میں جو کچھ ہوا محض انتہا پسندوں کی جانب سے یہ کیا گیا اتجاج کی دوران پولیس آفیسر کی شہادت افسوسناک ہے حکومت کبھی مساکرہ سے پیچھے نہیں ہٹی ورنر اور وزیعالہ خبر پختونخواہ میں تلخیم مزید بڑھ گیا علی امین گنڈاپور کی فیصل کریم کنڈی کو گرانٹ بند کرنے کی دھمکی آپ کے پاس آئی نہیں ہوتا ہے سیاسی گفتگو سے اجتناب کرو میری وارننگ پر عمل نہ ہوا تو گرانٹ اور گاڑی سمیچ سب بند کر دوں گا اپنی اوقات میں رہو تمہارا سیاستے کوئی تعلق نہیں تم بس بائے بائے اور ٹاٹا کیا کرو وزیعالہ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا ٹاک دوسری طرف گورنر خبر پختونخواہ کا بھی جارہان انداز علی امین جیسے لوگوں سے نہیں بڑھنا گورنر ہاؤس کا تحافظ کرنا آتا ہے بدماشی سے وفاق سے پیسے نہیں ملتے جیسا مو ہوگا بیسا تھپڑ پڑے گا گورنر راج لگا کر وزیعالہ کو سیاسی یتین نہیں بڑھاؤں گا آپ بدماشی کریں گے تو پھر میں خود بدماش ہوں گورنر فیصل کریم کنڈی کا علی امین گنڈاپور کو جباب اہم خبر آپ کو دیں تحریک انصافت نے شیرف ذل مروت کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا ہے غیر ذمہ درانہ بیانات پر تین نوخص میں وضاحت طلب کر لی گئی ہیں مطمئن نہ کرنے کی صورت میں کاروائی کا اندیا بھی دے دیا شوکاس نوٹس سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے دیا گیا غیر ذمہ درانہ بیانات سے پارٹی کی ساکن نوخصان پہنچا ہے نوٹس کا مطل تریک انصافت نے شیرف ذل مروت کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا ہے انصافت نے شیرف ذل مروت کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا غیر ذمہ درانہ بیانات پر تین روز میں وضاحت طلب مطمئن نہ کرنے کی صورت پہ پارٹی ڈسپلن کے تحت کاروائی کا اندیا شوکاس نوٹس سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ غیر ذمہ درانہ بیانات سے پارٹی کی ساکن نقصان پہنچا بانی تریک انصاف کے واضح کامات ہیں کہ غیر ذمہ درانہ بیانات نہ دیے جائیں شیرف ذل مروت کو پہلے ہی بانی پی ٹی آئی کی اداعیت پر کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے علایہ دا کیا جا چکا ہے شیرف ذل مروت نے پی اے سی کی چیرمنشپ نہ ملنے پر پارٹی کی عادت کو مختلف فورمز پر نشانہ بنایا تھا جبکہ ریجیم چینگ سے متعلق سعودی عرب کے کردار سے متعلق متعادہ بیان بھی دیا تھا جس پر بانی پی ٹی آئی نے شیرف ذل مروت کی سردنش کی تھی اس سے قبل شیرف ذل مروت کے بھائی خالد مروت کو بھی وزیر علیہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے مشہیر کے عوضے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا آئی ایم ایف نے نئے کرز اور بجٹ مذاکرات سے پہلے نئی شرائط پیش کر دیا آئندہ مالی سال کے لیے بجلی اور گیس کے ریٹ بروقت اور لاغت کے مطابق تیہ کیا جائیں بجٹ میں بجلی اور گیس کا سرکل ایڈیٹ پڑھانے نہ دیا جائے ٹیوب ویل متبادل طوانائی پر منتقل کیے جائیں سنتوں کے لیے سبزیڈی ختم کی جائے آئی ایم ایف نے طوانائی شعبے کے لیے گائیڈ لائنز دے دی آئندہ بجٹ میں بجلی اور گیس کا سرکلر ڈیٹ برنے نہ دیا جائے ٹیوب ویل متبادل طوانائی پر منتقل کیے جائیں سنتوں کے لیے بجلی کے سبزیڈی ختم کی جائے آئی ایم ایف نے بجٹ میں طوانائی شعبے کے لیے پالیسی گائیڈ لائنز دے دی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بجٹ میں سنتوں کے لیے گیس کا ریایتی نرخ ختم کر دیا جائے اور آئندہ مالی سال میں بجلی اور گیس کے بلوں کی وصولیاں بھی بہتر بنائی جائیں آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اگر توانائی شعبے میں اصلاحات کا عمل جاری نہ رکھا تو پاکستانی معیشت خطرات سے دو چار رہے گی ناظرین مہنگائی کے بھور میں پنجاب حکومت نے میں پھسے عوام کیلئے رلی پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت مزید ایک روپے کم کر دی ہے روٹی کی نئے قیمت سولہ روپے سے کم ہو کر پندرہ روپے ہو گئی ہے وزیراعالہ پنجاب کا روٹی کی نئے قیمت پر عمل درامت کرنے کا حکم تمام مسئلہ کی انتظامیہ کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے مہنگائی کے بھنور میں پھسے عوام کیلئے رلی پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت مسید ایک اور روپیہ کم کر دی۔ روٹی کی نئے قیمت سولہ روپے سے کم ہو کر پندرہ روپے ہو گئی۔ وزیرالہ پنجاب روٹی ریلیف پروکرام کے تحت پندرہ روپے روٹی کے نرک پر عمل درامت کے لیے ایسسٹنٹ کمیشنرز پرائیس کنٹرول میجسٹر فیلڈ میں متحرک ہی۔ ظلائی انتظامیہ لاہور کی جانب سے چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو تین تیس مقامات کی چیکنگ چھپن مقامات پر خلاف برزیاں سامنے آئی۔ خلاف برزی پر دس مقدمہ درج سات گرفتاریاں جبکہ اسی ہزار کے جرمانے آئد کیا گئے۔ شہریوں کا کہنے کے حکومت کا روٹی پندرہ روپے کرنے کے اقدام خوش آئند ہے نان اور خمیری روٹی کی قیمت بھی کم کی جائے۔ ظلائی انتظامیہ کا کہنے کے روٹی کی نئے قیمت تمام تنوروں پر واسے جگہ عویزہ کرتی گئی۔ احکامات پر عمل درامت کروایا جائے گا۔ ہزار سے زائد گھر تباہ ہو گئے۔ متعدد مقامات پر امدادی کروایاں جاری ہیں۔ موسیقی موسیقی